موسیقی جی دوستو اسلام علیکم بیک ایک ویڈیو ایک نیو ٹاپک جو کہ پچھلے ٹاپک کی تسلسل میں اسی کی کڑھی ہے ہم نے ڈسکس کر لیا کمیونیکیشن جو ضروری ہے ہم نے ڈسکس کر لیا وہ کیا ضروری باتیں ہیں جو کمیونیکیشن کے ٹائپس میں انکلوڈ ہوتی ہیں اب ہم بات کریں گے کہ جناب چار چیزیں کیا ضروری ہیں کمیونیکیشن میں یعنی کہ وہ چار چیزیں ہوتی کے ہیں کمیونیکیشن میں اور ان کی اپنی امپورٹنس کے ہے اگین میں سکین شیئر کر کے ہی بتاؤں کہ مجھے یہ طریقہ اچھا لگ رہا ہے اس سے وائس جو کالٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹن کانٹنٹ ہے وہ زیادہ بیدتار بندہ انڈرسٹانڈ کر سکتا ہے ویڈیو کانٹنٹ ویڈیو تو مجھے دیکھتے ہی رہتے ہیں جناب جو چار چیزیں کمیونیکیشن میں انکلوڈ ہوتی ہیں میں سب سے پہلی چیز ہے رائٹنگ اور آپ کو پتا ہے کہ میرے ایک بینڈ ہے کتاب لکھ رہا ہوں سیکھنا سیکھو میں نے سیکھنا سیکھو کو ان چار چیزوں میں ڈیوائٹ کر دیا جو کہ میرے نزدیک کمیونیکیشن میں چار ایمپورٹن ٹھنگ ہو گئی ہیں the first is writing the second is speaking third is reading and the fourth is listening یہ کین جانو جتنی اپورٹنٹ فورٹ آنا اتنی اپورٹنٹ 3 2 1 بھی نہیں ہیں اور اگر پچھلی ویڈیو کی دن میں نے ایک ایسا فوکل پوائنٹ ہو گا جیسے پچھلی ویڈیو میں میں نے باڈی لینویج پر ایمفیسز دیا تھا اس ویڈیو پر میں ایمفیسز دنگا listening میں کیوں جب میں اس پارٹ پہ آتا ہوں تو اس کو ڈسکس کریں گے ابھی دیکھو number one is writing میں نے لکھنا سیکھو writing میں جو سب سے اپورٹنٹ بات ہے اور یہ سب سے سام گاملی تین جانگی ہے کہ modern day میں technology اتنا ایڈ کرتی ہے رائٹرز کو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ٹائپ رائٹرز پہ ٹائپ کر 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 کہ انہیوار بلدہ زیت سے کسی نے کتاب لکھنی ہوتی تھی تو اس کی طبیعت صاف ہو جاتی تھی اور اگر کہیں content لکھتے لکھتے پیج کے middle میں کہیں spell mistake ہو گیا تو سوچو ٹائپ رائٹر میں کوئی ایسی ability نہیں تھی کہ آپ اس کو erase کر سکے لٹلی ہے لٹلی ہے آپ کو روچہ ٹائپ کرنے پیجے ٹائپ کرنے ہی سے ٹائپ کرنے ساک پیجے ٹائپ کرنے rápido ساک پیجے ٹائپ کرنے اور محسوسن سے آپ کے لئے ٹائپ کرنے لگن انتظر لڈی ہے جس پر اپا کچھ ٹائپ کرنے دو اور تریقوں سے میں رائٹنگ کو ایمفیسائز کر رہا ہوں ایک فریلانس بیڈنگ میں اور ایک فریلانس میسٹ میں سو دونوں میں آپ رائٹنگ کو بڑا ٹیٹین سے سمجھ جاؤں کہ ایزیوم میری زیادہ تر ویڈیو فریلانسز ہی دیکھیں گے پٹ اگین ضرور نہیں کہ فریلانسنگ کے ایسپیکٹ سے ہی آپ رائٹنگ کے خوابیت کو سمجھو رائٹر وہ ہے جس کی لکھائی پڑھنے میں آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ کتنے صفے آپ نے اون اگ گو پڑھ لیا ہے سٹرچ پڑھ لیا کتی مشہور کتابیں ہیں دنیا میں ان میں رائٹرز کی وجہ سے وہ کتابیں جو ہیں وہ مشہور ہوئیں فیمس ہوئیں اور ان کی کاپی سپی کی مصال کے طور پر میری فیوریٹ رچ ڈائڈ پور ڈائڈ اور رچ ڈائڈ پور ڈائڈ یا پر اس کے بعد آپ کا سماری شہور پڑھ بھی ہے یہ 6 کتابیں ہیں جس میں رائٹر کی ڈائٹن نے آپ کو کنوانس کیا کہ آپ کو پتہ لکھتا کائے آپ ان کی طور کی پوری کتاب پڑھ بیٹھوں تو رائٹن کے لئے سب سے ضروری بات یہ کنسائز اور تو دہ پوائنٹ ہو کنسائز کا مطلب ہے جناب آپ وہ انفرمیشن کلیر لی دیں اور سمندر کو کروزر میں بن کرنے والی بات ہے تو دہ پوائنٹ یاد ہے میں کتنی دفعہ بولتا ہوں سپرائٹ سیوی بات نو بکواس اس کا مفضل ہے تو دہ پوائنٹ بات دیجئے یہ نہیں کہ لمبیہ آنکہ میں جا رہا تھا پھر میں جا رہا تھا پھر میں چلا گیا اتنی لمبی کا انگی ہے تو دہ پوائنٹ اچھا جی رائٹنگ میں ایک اپورٹن پاتھ فری لانسنگ کے اسپیکٹ سے جس کو میں نے بول کر کے ہائیلائٹ کیا ہے وہ ہے نوٹ ڈیمانڈنگ کیا آپ ڈیمانڈنگ نہ ملے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اور وہ لکھ کے دے دیتا ہوں یہ زیارہ کانٹنٹ ادھر بھی رہے گا what is your budget آپ ڈیمانڈنگ ہو گئے اور ایٹھا سیم ٹائم from a client point of view آگرونڈ ہو گئے without understanding the requirement without understanding the project آپ جب لکھ رہے ہیں تو آپ نے سیدھا پیسو بھی بات دی اور یہ ایک جنرل perception ہے گوروں میں کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو فری لانسر ہیں ان کو سب سے بہلے پریشانی یہ ہوئی ہے کہ بجڑ گیا ہے دوسری بات جنب speaking بولنا سیکھو again concise ہونا چاہیے سمندل کو کو کوزمہ بن کرنا ہے بات speaking میں ایک بڑی important بات کبھی آپ نے گھول کیا جسا میں پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ سنتے ہی چلے جاتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے ان کو سنو ان میں ایسی کیا خصوصیت ہے ان میں خصوصیت جب research کی گئی بہت سارے speakers پہ تو پتہ لگا کہ ان کی جو voice pitch ہے وہ اتنی mesmerizing ہوتی ہے وہ اتنی audible ہوتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے ایسے لوگوں کو سنتے چھنے جاؤ selection of words is very important when you speak جنب تیسری بات reading reading کا مطلب ہے پڑھنا نہ سیکھو یہ reading اس لی ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کا content پڑھو گئے نا تو آپ کی اپنی vocabulary improve ہوتی ہمیشہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی میں communication کیسے سیکھو میں رہے کو کہتا ہوں پڑھو تو صحیح کتابیں پڑھو میری کتی live sessions ہیں گروپ کے اندر گروپ سے باہر جو کتابوں پر emphasize کر پڑھو پڑھو پڑھنا سیکھو گے only then you will be able to write یاد رکھی گا میری بات پڑھنے سے آپ کی vocabularly increase ہوگی پڑھنے سے آپ کا چیزوں کے بارے میں مشاہدہ بائی فولد ہوتا ہے ٹرائی فولد ہوتا پڑھتا جاتا ہے جب آپ کے پاس مواد آگیا knowledge آگیا پڑھ پڑھ کے کتابہ مجھے بلے شاہ آگیا پڑھ پڑھ علم ناک کتابہ اپنے آپ پڑھ آئی گیا so then you are able to write fourth is listening just start پہ ویڈیو میں نے کہتا اس کی importance سب سے زیادہ ہے سننا سیکھو یاد رکھی کہ جناب جو best communicator ہوتا ہیں پر نسیشن میں یا رائٹن میں وہ وہ جس کی listening ability سب سے چھی ہے بہت دل گردے والا کام ہے سننا کسی کے point of view کو خاص دور پہ کسی ایسے کے point of view کو سننا جس میں conversation common interest کی نہ ہو اور جب conversation common interest کی نہیں ہو آپ کو کوئی مزہ نہیں آرہ بات سننے کا تو ایسے موقع پہ سننا اور اپنی body language کو control کرنا بلکہ سن کے absorb کرنا اور انہوں سے key points نکالنا یہ ایک اچھے communicator کی نشانی ہے جنابی یہ چار چیزیں تھیں جن کو میں emphasize کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ communication اچھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان چار چیزوں کو مد نظر ضرور لکھنا بولنا سننا اور پڑھنا ان چار چیزوں کو جب آپ فوکس کرنا شروع کردیں اپنے آپ پہ پرسنل ڈیویلپنٹ کام کرنا شروع کردیں پرسنل ڈیویلپنٹ میں پورے کانٹنٹ رکھا ہوئے ہاں پہ تو بہت بہتری کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں 80% of your successes psychology 20 اور 97% is your body language کنسرڈرین کہ ساری باتیں کیسے آتی ہیں جب آپ سیکھو گے جب آپ اس کو اپلائی کرو سیکھو گے اپلائی کیسے کرو گے چلتے ہیں اگلی ویڈیو پہ آل ڈسکس کرتے ہیں